بسم اللہ الرحمن الرحیم سی سی نیوز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور زفر چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانے اسلام بار رولپنڈی میں سیاسی جماعت کے ممکنہ اتجاج کا معاملہ جوڑوان شہروں میں دفعہ ایک سے چوالیس نافذل عمل اور سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے شہر بھر میں موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پبندی لگائی گئی شہری زہمت اور قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے ڈبل سواری سے اجتناب کریں کے پی کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی جانب سے چار تاریخ کو اتجاج کی کال پر جوڑوان شہر اسلام بار رولپنڈی کو اتجاج سے قبل کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ پی ٹی آئی اتجاج دھرنا سے قبل جوڑوان شہر اسلام بار رولپنڈی میدان جنگ بن گیا یہاں خبر شامل کرتے ہیں پی ٹی آئی اتجاج دھرنا سے قبل جوڑوان شہر رولپنڈی اسلام بارد میدان جنگ بن گیا پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور کارکنان کی جانب سے پتھراؤ جاری رہا بلو ایریا چائنہ چوک پر بھی پولیس کی پی ٹی آئی کارکنان پر شدید شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا عمران خان کی بہنوں کو ڈی چوک سے گرفتار کر لیا گیا یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ عمران خان کی بہنوں کو ڈی چوک سے گرفتار کر لیا گیا وفاقی کابینہ نے اسلامباد میں پانچ سے سترہ اکتوبر تک فوج کی تائناتی کی منظوری دے دی یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ وفاقی کابینہ نے اسلامباد میں پانچ سے سترہ اکتوبر تک فوج کی تائناتی کی منظوری دے دی پانچ سے سترہ اکتوبر تک فوج زلح انتظامیہ کے ساتھ امن و امان قائم رکھنے میں معونت کرے گی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی کابینہ نے فوج تائینات کرنے کی منظوری دی وزیر داخلہ نے فوج تائیناتی کا بازابتہ نوٹفکیشن جاری کر دیا ایک کے پی کے میں سرکاری وسائل کا بے درہگ استعمال کے پی کے حکومت کی سرکاری مشینری ہر رفتے کے پی کے سے پنجاب آتی ہے فول پروف پروٹوکول کے ساتھ جو اس وقت کے پی کے سے ریلی کی صورت میں اسلامباد ڈی چوک کی جانب رواند دوا ہے یہاں خبر شامل کرتے ہیں کہ آئی جی اسلامباد ناصر علی رضوی کی اہلکاروں کو اگلا ایک گھنٹہ لٹ رہنے کی ہدایات مزید انہوں نے کیا کہا تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں سمان ہوگی اور ہمارا بڑا ہی کلیر ریکھتی ہے سارے آفیسلز مجھول ہیں ہم نے صرف ہرسٹ کرنا ہے ٹھیک ہوگے ہم نے صرف ہرسٹ کرنا ہے جسے دار بلکل کلیر مقصد کلیر ہے اسلامباد فاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا رات گئے وزیر داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ وزیر داخلہ محسن نکوی نے اسلامباد شہر کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وزیر داخلہ محسن نکوی نے سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے شہر کی صورتحال کا مشاہدہ کیا وزیر داخلہ کو اسلامباد کی مجموعی صورتحال کے متعلق بریفنگ دی گئی سیکٹریڈ داخلہ خورم علی آغا بھی اس موقع پر موجود تھے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہاں خبر شامل کرتے ہیں اسلامباد میں رات گے تک پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا راولپنڈی فیض آباد کے قریب مری روڈ پر پولیس کا پی ٹی آئی کے کارکنان پر آنسو گیس کے اندہ دن شیل فائر کا سلسلہ جاری فیض آباد کے مناظر کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے یہاں خبر شامل کرتے ہیں تحریک انصاف کے ترجمان اخوان زادہ حسین کی ڈی چوک میں میڈیا سے گفتگو اس وقت ہم ڈی چوک میں موجود ہیں پولیس کی بدترین شیلنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے تین چار گھنٹوں سے کارکنان اور اس پوری ڈی چوک کو اور اس کے گرد رواہ کو پولیس نے سیل کیا ہے سارے علاقے کو کارڈ آف کیا ہے پولیس رینجر بارین اپنی در موجود ہیں لیکن ہم انشاءاللہ عمران خان کے حکم کے مطابق یہاں پہ موجود ہیں اس پستائی رویوں کا ان غیر جمہوری رویوں کا اس کٹبتلے حکمرانوں کے رویوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پیٹی آئی رہنما آلیہ حمزہ کی ڈی چوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تاکہ پیچھے میں اتنی یہاں پر دھڑیوں کہ آپ یہ دیکھ لیں عوام کے ناروں کی آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اور پیچھے یہ لوگ جو شیلنگ کر رہے ہیں اس کا دعا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ان کے ربر بولٹس فائر کرنے کے بھی آواز آتی ہے یہاں سے جب ہم بہت نارے لگاتے ہیں عمران خان زندہ بات کے عمران خان زندہ بات کے تو یہاں پر صورتحالی ہوتی ہے کہ اتنی شدت سے یہ شیلنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن اب عوام کے جسموں کا یہ حال ہے کہ آپ یہ سلے عوام بہت زور سے نارے لگاتے ہیں تاکہ یہ اور زور سے شیلنگ کریں اور جب شیلنگ قتم ہوتی ہے تو بولٹ پائر سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن عوام یہاں سے کہیں بھی جاری اور مجھے اپنی پاکستانی طرح پر بخر ہے کیونکہ آپ یہ سوچیں یہ ہر جگہ موجہ پورے ڈی چاک کے اوپر اور جو کہتے تھے یہاں کو یہ آخر دیکھا ہے میں صرف اتنا تھوں گے آپ عوام کو کبھی بھی نہیں روک سکتے اور ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ کیبی نمبر 804 مزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اپنوں لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیر شیلنگ نہ ہو تو ہمارے مر کا ذائقہ خراب ہو جاتے ہیں ہمارے ہمیں اتنی مر کی ایڈکشن ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چھڑ رہا کہ ہمیں کس قدر شیلنگ کریں تو میں عوام یہ بتا لیتا ہے عوام ڈٹ کے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے پور امن عوام ہیں بلکل پور امن ہے کسی قسم کا اور بار پر میں بتا دوں پانی کی بوتلوں کے علاوہ نمک کے علاوہ اور اب تو روز بوٹر کے علاوہ ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے دیکھتے رہیں سی سی نیوز اسلام آبار